بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوان ہیں اور نوجوانوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو 53% جو مرد حضرات نوجوان ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں اور خواتین کی 42% جو آبادی ہے وہ لیٹریٹ کہلاتی ہے لیکن آج کل کا جو نوجوان ہے وہ کرتا کیا ہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہمارے گلی محلوں میں علاقے میں کچھ ایسے پوائنٹس کھلے ہوتے ہیں جہاں پہ بچے ہمارے جاتے ہیں وہ گیمز کھیلتے ہیں مختلف اسم کے دوستوں کے ساتھ انکیو چک بیٹھک ہوتے ہیں ہمارے والدین اکثر اس بات پہ اعتراض بھی کرتے ہیں تو سر یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ وہاں پہ نہ جاؤ تو وہ جو لوگ وہاں پہ بنا کے بیٹھے ہیں جو کہ آپ کے بچے کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ کمیونٹی وہ سوسائٹی تو وہ لوگ آخر کون ہے جو یہ سب کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں مہین سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک بچہ ہے میٹرک یا میڈل کا اب وہ بڑا ہو رہا ہے اس نے کھیلنا ہے اس کو جگہ چاہیے وہ سارا دن گھر میں کمرے میں بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتا نہ ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ہمار ہماری سوسائٹی کے اندر یہ تو ٹرنٹ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ یا کوئی ایسی پولیسی ہو کہ جس کے تحت ہمارے محلے میں گراؤنڈز ہوں لائبریریز ہوں اب لازمن بچہ ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں اس کو تھوڑا سا انجوائیمنٹ کا کوئی سامان دستیاب ہو تو ہمارے گلی محلوں میں پھر وہ اس کو ایسے پوائنٹس جیسا آپ نے بتایا وہاں سنوکر کلاب ہوگا وہ ایک بیلیرڈ کلاب وغیرہ یا وہاں ویڈیو گیمز پڑی ہوتی ہیں اب اس کے پیچھے بھی دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ کیا گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلتے ہیں کیا ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے یا نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں افسوس ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں یہ پوائنٹس جگہ جگہ کھلے ہوتے ہیں بچے وہاں جاتے ہیں اب وہاں جب جاتے ہیں اب بچے کو نہیں پتا کہ وہ کیسی دنیا ہے یہ آپریٹ کون کر رہا ہے یہ جتنے بھی ایسے پوائنٹس ہیں یہ کون چلاتا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے جتنے پوائنٹس ہیں یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو بیسیکلی اپنی زندگی میں کوئی اچھا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے جو سکول سے بھاگے کالج سے بھاگے جسے ہم عام لفظ میں عوارہ گرد کہتے ہیں ایسے نوجوان جب کچھ نہیں کر پاتے پھر ان کو تانے ملتے ہیں فیملی سے اب فیملی کے تانوں سے بچنے کے لیے وہ اکثر ایسے اڈے یا پوائنٹس کھو لیتے ہیں کوئی ایک سنوکر کی ٹیبل رکھ لی اور یہ بتا دیا فیملی والوں کو محلے والوں کو میں کام کرتا ہوں یہ میرا بزنس ہے بیسیکلی وہ یہ نہیں کر رہے یہ ان کی ایک یاشی کا اڈہ ہے اور ان کے پیچھے سرپرستی کن کی ہے یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ جو سیاسی ہیں مقامی لیول کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ناظم کہلیں کوئی ایم پی اے کہلیں وہ ان کے پیچھے ان کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں اب جو بچہ سکول میں نہیں گیا جس نے تعلیم حاصل نہیں کی شعور نہیں ہے تربیت نہیں ہے الٹا وہ ایک عوارہ گرد بنا اور اب وہ اس کو کور کرنے کے لیے ایک اڈہ کھولتا ہے اور وہ کمیونٹی بھی ساتھ اس کے ایڈ ہوتی جاتے ہیں اس کے ساتھ ہے اس نے اڈہ کھولا اب اس اڈے پہ وہ کیا کرے گا اگر وہ خود وہاں پہ پان سگریٹ وہ یوز کرتا ہے یا اور نیگٹیو چیزیں نشاور چیزیں وہ یوز کرتا ہے تو جب بچے وہاں جاتے ہیں اس اڈے پہ آستہ آہستہ ایک دن وہ ساری چیزیں یا نیگٹیو تھنکس جو ہیں نیگٹیو وہ بھی اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں اور وہ عادی بن جاتا ہے جو مطلب یہ محدود سوچ کے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی کام کرتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک کمیونٹی کو ایڈ کر لے جو کہ الٹی میٹی اس کی طرح ہی بن جاتی ہے تو جو والدین ہوتے وہ تو بچے کے بارے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم ظاہر ہے وہ دلواتے بھی ہیں تو وہ پھر جانے کیوں دیتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے پاس اس میں یہ چیز دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایسی جو چیزیں ہیں جو سلمز ہیں یا جو کچھی عبادی ہیں جو بیک ورڈ ایڈیاز ہیں وہاں یہ چیزیں زیادہ ہیں ہوتا یہ ہے کہ ان علاقوں میں لوگ خود مجبور ہیں کمزور ہیں فائنانچلی ان کے پاس ایڈوکیشن بھی اتنی نہیں ہوتی اب ایک ایک دو دو مرلے کے گھر میں دہ دہ ان کے بچے ہیں تو ایک دو مرلے کا گھر ہے وہاں سارا دن وہ کس طرح بیٹھے رہے ہیں چار پائیاں پوری نہیں ہیں کمرے پورے نہیں ہیں یہ ریالٹیز آف لائف ہیں اور بڑی دکھا دل ہلا دینے والی یہ ریالٹیز ہیں بچے باہر نکلتے ہیں سارا دن گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں اب گلیوں میں ان کو جب ایسے پوائنٹس ملتے ہیں کہ وہ لڈو کھیل رہے ہیں بابے لڈو کھیل رہے ہیں وہاں پہ شرطیں لگی ہوئی ہیں بابے شرطیں لگا کے کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ تاش ہو رہی ہے وہ بچہ بچپن سے ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جانا شروع کرتا ہے ان کے پاس وہاں بیٹھنا شروع کرتا ہے اور دیکھیں کتنی آہستہ آہستہ یہ ساری نیگٹیو چیزیں ہیں وہاں گالی گلوچ ہو رہی ہے نیگٹیو چیزیں ہیں ایسے پوائنٹس میں زیادہ وہ ساری بچے کی زندگی کا حصہ بنتی جارہی ہیں اب والدین نہیں روک سکتے ان کو والدین کے پاس گھر میں جگہ نہیں ہے یہاں تو والدین کے پاس گھر میں دس کمرے ہیں ایک میں ویڈیو گیم رکھی ہوئی ہے سنوکر رکھی ہوئی ہے ان کی سٹڈی روم علیدہ ہے تو یہ ساری فسیلٹیز وہ افورٹ نہیں کر سکتے ان کی مجبوری ہے کہ بچے باہر نکال دیں بچے گلی میں جائیں کھیلیں ہم خود بچپن میں ایسے گلیوں میں بڑے ہوئے ہیں کھیل کھیل کے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کیا ماحول ایسا تھا اتنی نیگٹیوٹی تھی اس وقت ایسا نہیں تھا والدین کا روب دب دبا ہوتا تھا اثر ہوتا تھا اولاد پہ بچوں پہ ایک بڑے بھی بڑے نیک قسم کے ہوتے تھے بڑی سختی ہوتی تھی بچوں کو گھر کے علاوہ باہر سے بھی سیکھنے کو اچھی چیزیں ملتی لیکن آج کل جو کہ بڑے جو ہیں جو ہماری نوجوان نسل ہیں ان کے پاس خود کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے سکھانے کے لیے کیونکہ بہت پروڈکٹیو سوچ وہ نہیں رکھتے تو بچے بھی الٹی میٹی خراب ہو رہے ہیں دوسری یہ جو یہاں پہ سرگرمی ہوتی غیر اخلاقی طور پہ بچے کی جو آددہ خراب جسے ہم کہتے ہو گئی ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ بچے یہاں پہ سیکھتے ہیں اس میں بچے نے تو پہلے دیکھنا ہے کہ یہاں ایک شرط لگی ہوئی ایک میچ ہو رہا ہے بچہ جاتا ہے سنوکر کلپ میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی پیسے کا لیندن چل رہا ہے میں نے جیتا ہے جی یہ پہلا میچ میں نے جیتا ہے تو وہاں پہ وہ یہ شرطیں لگانا اس کی زندگی میں آتا ہے بڑا یہ نیگٹیو چیزیں ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ جو ٹی وی کے اوپر ان کے اندر ٹی وی لگے ہوتے ہیں ان کلپس کے اندر ٹی وی کے اوپر میچز چل رہے ہیں میچز کے اوپر شرطیں لگی ہوئی ہیں کرکٹ میچ ہے ہاکی کا میچ ہے کوئی بھی میچ ہے مطلب ہمارے جوانوں میں یہ میچوں کے اوپر شرطیں ہمارا جیسے کلچر کا حصہ بن چکا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں جو چیز اور ڈینجرس آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہی اڈوں پہ انہی پوائنٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ نشاور چیزیں بکنی شروع ہوتی ہیں اور وہ آپ کو نشا لگتا ہے جس کے اندر وہ سگریٹ اور پان اور اس طرح کے ڈیفرنٹ نیگٹیو چیزیں جتنی بھی ہیں نشاور اور بھی چیزیں کافی ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ انہی پوائنٹس سے وہ پھیلتی ہیں اور یہی پہ بکتی ہیں یہی پہ ان کی سیل جاری ہوتی ہے اور یہی پہ بچے اس طرح کی جیزیں استعمال کرتے ہیں اور غلط عادتوں کا شکار ہوتی ناظرین چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور باتوں کا سلسلہ یہی سے جاری دکھیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر پروگرام اس روی آگہی میں خوش آمدی ہم بات کر رہے تھے بچوں کے اثرات بچوں پر اثرات ہوتے ہیں ویڈیو گیمز کی اس طرح کے پوائنٹس پر جانے سے اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے بچے جو آج کل ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اس میں ان کے باڈی پر ان کے ذہن پر اثرات کیا ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات کہ آپ کے بچے جو ہیں ان میں اوبیسٹی کا پرابلم آ جاتا ہے بچے مٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر اگریشن زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر جرم کرنے کی جو کیپیبلیٹی ہے جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہے اس کے علاوہ وہ لڑائی جھگڑے پر بلیف کرتے ہیں وہ بندوقوں کا ایمنیشنز کا استعمال بچوں کے لیے عام بات ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بندوق سے بہت فیملیر ہیں ان کے لیے بندوق یا جو کہ گیمز میں کسی کو مارنا بہت بڑی بات نہیں ہے آپ کو اس کے پوائنٹس ملتے ہیں تو یہ چیزیں بچے کو ارج کرتی ہیں کہ آپ کے اندر وائلنس اور ایکسٹریمزم کی جو چیزیں ہیں ان کو ہوا دیتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساری یہ بھی بات ہے کہ جو بچے گیمز کھیلتے ہیں سروے کے مطابق جو راول پینڈی کے سکول میں کیا گیا اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو بچے گیمز کھیلتے ہیں وہ زیادہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں وہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں تو جہاں ہم نیگیٹیو چیزوں کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ پوزیٹیو چیز نہیں ہے ہر چیز کے فائدے بھی ہیں نقصان آدمی ہیں اب اگر ویڈیو گیم ایک بچہ روز ایک دو گھنٹے کھیلتا ہے تو اس کی نظر پہ اس کا اثر پڑے گا لیکن اس کے باوجود اس ویڈیو کے اندر اس کی لرننگ کتنی ہوئی ہے پورا ایک میکنزم ہے سٹریٹیجی ہوتی ہے آپ نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ پلاننگ سیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ ایک ملٹی ٹاسکنگ چیز ہے اس کافی لرننگ ہوتی ہے اس کی انٹیلینجنس میں اضافہ ہوتا ہے کہ کس طرح میں نے ریڈ کرنا ہے اپنے وہ جو ڈیسٹینیشن پہ میں نے کیسے پہنچنا ہے تو پوری دیکھیں نا پلاننگ ایک اس میں بچہ کرتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے پہنچنا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے اس کے علاوہ دیکھیں کلرز ہیں اس میں ڈیفرنٹ قسم کے کلرز کی سائیکالوجی کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے دوسری بطر آپ کے جو کلچر ہوتے ہیں کلچر کے جو ایک درمیان میں بیریر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے کیونکہ ہم اکثر وہ کمپیٹیشن ہے وہ کمپیٹیشن ہے وہ بہر کے ملکوں کے ساتھ ہیں تو وہاں کا جو محول جو اس گیمز میں دکھایا جاتا ہے کہ انگلیش لینگویج اس میں بولی جاتی ہے تو آپ کے بجے کلچر آ رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کا جو مقابلے پر آپ کے ساتھ ہے آپ اس کے ساتھ دیکھیں اس میں وہ کتنا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر ہاتھ بھی رہا ہوں گیمز کے اندر جو ورڈز بولتے ہیں کریکٹرز وہ آپ کے بچوں کی زبان پہ ہوتے ہیں کہ جی کہ میں وہ ہوں میں ماریوں ہوں یا میں کوئی کینگو فائٹرز کا کوئی ہیرو ہوں وغیرہ وغیرہ تو بچوں کے طرح بھی وہ یہ چیزیں جب آپ گراؤن میں جاتے ہیں یا ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو جو بچے کے اندر دبی ہوئی چیزیں ہیں یہ نکلتی بھی ہیں یہ بالکل نیگٹیو چیز بھی نہیں ہے ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ اس کا صرف نیگٹیو پوائنٹ ہے ان چیزوں کا فائدہ بھی اپنی جگہ ہے لیکن ان کا جو نقصانات ہماری سوسائٹی میں ہیں کہ بچوں کے اوپر نیگٹیو اثرات آج کل زیادہ ہیں اگر اسے ہم کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا اچھا ریجل نکلے گا اگر ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں جو کہ ناممکن ہے تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہم بالکل ختم کر دیں اگر سنوکر کلاب ہے چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے کرنہوں کو حرکت میں آنا چاہیے اس طرح کے اڈوں کو کھولنے سے پہلے ان کی پرمیشن ان کے پاس بقاعدہ ہو کہ ہم یہ کس لیے کھول رہے ہیں پرپس کیا ہے اس کا ان کی پرمیشن ہونی چاہیے جو آپ کا علاقے کا نازم ہے سپوز کانسلر ہے یا ایم پی اے ہے اس طرح کے جو پولیٹیکل حضرات ہیں ان کے ساتھ یا گورنمنٹ ہے پیور پولیس سٹیشن ہے ایسے چو ہیں یہ مل کے کوئی ایسا قانون آپ کے ہیں بنا سکتے ہیں لوکل لیول پر پرمیشن آپ لے لیں اگر آپ نے سنوکر کلاب کھولنا ہے تو اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس ہو اس کے آگے ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے نے جانا ہے اس میں ویڈیو گیمت کھیلنے کے لیے تو کوئی بڑا بھائی یا والد اس بچے کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو اکیلا بھیجیں اکیلا بھیجنے میں نقصان ہے بسیکلی اگر آپ کا بڑا بھائی آپ کا والد کوئی چچا کوئی بڑا گھر کا بندہ ساتھ جائے گا تو یہ اچھی چیز ہے بچے کی فرسٹیشن جو ہے وہ نکلتی ہے اس کی لرننگ ہوتی ہے گرومنگ ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ویڈیو گیمز میں ہی نہ روز جائیں بلکہ کسی دن دو دن پارک میں چلے گئے وہاں آپ نے گیمز کی سلائیڈز لگی ہوئی ہیں تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں آلٹرنیٹ اس طرح چینج کر کے ایک دن آپ پارک میں جا رہے ہیں ایک دن ویڈیو گیمز کیلئے جا رہے ہیں تو یہ اس طرح ہم اس کو بیلنس کر سکتے ہیں ہمارے چونکہ سوسائٹی میں پارکس تو آج کل شازو ناظری ہیں بچے کے فضانے کے لیے پارک تو ہے نہیں وہ پارک ہیں لیکن وہ پارک کیا کس کام کے لیے ہیں وہ صورتحال کے لیے وہاں پہ نشائی آپ کو ملتے ہیں وہاں پہ روڑی پڑی ہوتی ہیں وہ جلسوں کے لیے ہیں ہمارے پارکس وہاں پہ جنازے ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں گراؤنڈ کا یہ کونسپٹ ہے لیکن اگر میں ایسا بچہ وہ بچہ جو کہ گیمز کھیلنے کے لیے ویڈیو ان پوائنٹس پہ جاتا ہے تو میرے پاس تو سر گھر میں ایسا محول نہیں ہے کہ میرے تو والدین لڑتے ہوں گے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے ہمارے گھر کھانا نہیں ہے تو میں تو وہاں پہ جاتا ہوں جو بچوں کو یہ فری میں چیزیں باٹھتے ہیں یہ بڑی نیگٹیو چیز ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں بچوں کو ایک دو روپے پانچ روپے دس روپے جو بھی ہیں بچے کی پھر وہ لا شعور میں ایک چیز اترتی ہے کہ مجھے وہاں پہ ایک چیز ملی تھی فری میں مفت میں ایک محتاجی آ جاتی ہے آپ پہ اندر وہاں پہ کسی بندے پہ آس لگا کے بیٹھتے ہیں کہ شاید دوبارہ آئے گا مجھے دے کے جائے گا اور وہ نیگٹیو لوگ ہیں وہ کسی مقصد کے تحت جو فری چیزیں دے رہے ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ یہی لوگ پھر نشاور چیزیں ان کو دی جاتی ہیں وہ لگتے ہیں برحال اس کے اوپر گورنمنٹ کافی اچھا کو پلان کر سکتی ہے اور کرنا بھی چاہیے اور پیرنٹس کے انڈ سے اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس صرف خود انوالو ہوں تھوڑا چیک انڈ بیلنس رکھیں تو ان کو خود ساتھ جائیں تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے چونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ جو ہے کہ اس میں سے نیگٹیو جو چیزیں ان کو ختم کرنا ہے استعمال جو ہے وہ آپ کو اس کو اچھا اور برا بناتا ہے ہم نے اچھا استعمال کریں گے تو آبویسلی ہمارے بچوں پر اس کے اثرات اچھی ہوں گے ورنہ اثرات جو ہیں وہ بری ہوں گے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے باتوں کا سلسلہ جاری لکھیں گے سٹے ویڈاس ہم کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ ذمہ دار یہ ہے دیکھیں اس میں پیرنٹس بھی ہیں اس میں علاقے کا ایم این اے ایم پی ہے وہ بھی ہے اس میں ایسے چو ہے علاقے کا تھانے دار بھی ہے آپ کے خیال میں تھانے دار کو ایسے چو کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ان کے علم میں کچھ نہیں ہوتا کہ میرے اس چار دیواری کے اندر یہ جو باؤنڈری ہے ان کے تھانے کی اس کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے کہ ایم این اے ایم پی اے کو نہیں پتا ہوتا کہ میری اس حلقے کے اندر کہاں کہاں جوئے کے اڈے چل رہے ہیں کہاں میچوں پر شرطیں لگتی ہیں ایم این اے اور ایم پی اے کو اس بات کا علم نہیں ہے آپ کے خیال میں یہ ساری ملی بھگت دی ہے ان کو تو وہاں سے کچھ ایسے بندے مل جاتے ہیں ان کے جلسوں میں جائیں سرچی اڈے ہیں یہ اڈے ہیں یہیں سے تو یہ کھیب تیار ہو رہی ہے جس بات کا رونا ہم رو رہے ہیں اس پروگرام میں بیٹھ کے کہ بچے جو ہیں نوجوان نسل جو ہے انہی مراکت سے ایسے ہی پوائنٹ سے ان کا کیریئر تباہ ہوتا ہے اور ان کو کھیب مل جاتی ہے آپ نے لڑنے لڑانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک اڈہ ہے ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ سگرٹ چل رہا ہے جہاں پہ نشہ چل رہا ہے جہاں پہ جوا ہو رہا ہے میچوں پہ شرطیں لگ رہی ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کو سر اس کے علاوہ دیکھیں نا بچے جو ہیں وہ تو چلو اس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بچوں کے جو والدین ہیں وہ بھی ایم اے اے ایم پی اے تھانے دار کے انڈر سپر ویڈن ہوتے کہ ان کو ایک پریشر ہوتا ہے جناب کہ اگر کوئی بچے کو کہیں بھیجنا ہے تو وہ ماں باپ کو کہیں گے ماں باپ کے اندر اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہوتی جناب کہ ہم اپنے بچے کو لوجیکلی طور پہ انسسٹ کریں ہیں ان کو پروف کریں کہ بھئی یہ کام غلط ہے کیونکہ ہم لوگ خود محتاج ہیں ذہنی طور پہ غلامی کی طرف نہیں وہ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ بچے نے تو کھیلنا ہے اس کو جگہ چاہیے لیکن افسوس کہ یہ جگہیں محفوظ نہیں ہیں جو ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جگہیں محفوظ نہیں ہیں اس پہ ایکشن گورنمنٹ کو لینا چاہیے سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے میرے تو خیال ہے کہ یہ جو ہمارے جو سوسائٹی کے حاکمین ہوتے ہیں جن کے پاس آثورٹی یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی بھی ذہنی گرومی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو سوسائٹی کے بچوں کو پروڈکٹیف کام کے طرف لے جانے کی بجائے آپ ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اگر کوئی بہتر آپشن آتا بھی ہے چونکہ آپ کو ان سے کچھ کام ہوتا ظاہر ہے تو اس کے ورے سے آپ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں آپ جورپ کے بچے دیکھ رہے ہیں آپ جپان کے بچے خاص طور پر دیکھیں کیا ان کا یہ حال ہے ہمارا اکیسویں صدی ہے ہماری جنگ ہمارا میدان ہماری دوڑ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ صدی کونسی ہے وقت زمانہ کونسی ہے اور ہم کن گیمز میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں وہ گلی محلوں والے تھڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لڈو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو چنانچہ آتا نہیں ہے یہ گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اس میں ذمہ داریاں نبھانی چاہیے ان کو ریالائز کرنا چاہیے پولیٹیشن حضرات جتنے بھی ان کو ریالائز کرنا چاہیے کہ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے کہ آپ اپنے بدماش پالتے ہوتے تھے لڑائیاں ہوتی ہیں جی قبضے ہو رہے ہیں جی وہ فلائے ہیں میں نے کے بندے آگئے جی دکان پہ قبضہ ہو گیا اور ہماری سیاسی افیلیشن یہ فرقہ بازی ایک تو ہوتی تھی اب یہ کہ فرقہ بازی سیاست میں بھی آگئے اپنے لیڈر کے خلاف ہم بات سننا گوارانی کرتے اور ذہنی پستی کے حالے دے کہ ہم مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں بلکہ جی پیرنٹس کے لیے میسج ہے کہ اپنے بچوں کی بلکل فکر کرنی ہے ضرور کرنی چاہیے گھر میں جگہ نہیں ہے ان کو ضرور پارک میں لے کے جائیں آپ کی کلونیمی نہیں ہے ہفتے میں ایک دو دفعہ دور کہیں ضرور آؤٹنگ کے لیے جائیں لیکن خدارہ اپنے بچوں پہ چیک رکھیں ان کو ایسے جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ جن کی ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں وہاں بچوں کو مت اکیلا چھوڑیں اگر بچے نے جانا ہے ایسے پوائنٹ پہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے اگر جسم اچھا ہے پڑتا ہے بچوں کو ایک جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر سے سپورٹ ملنی چاہیے پوزیٹیو چیزوں کیلئے سپورٹ ملنی چاہیے پیرنٹس کو خود پتہ ہو کہ میں لے کے جا رہا ہوں ہم لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہم اس کو مار کے یا سختی سے روک دیتے ہیں یا جوتے مارتے ہوئے اس پوائنٹ سے گھر تک لے گیا لیکن بچے کا چونکہ دماغ وہیں پہ رہا جاتا ہے تو کوشی کریں کہ لوجیکلی بچے کو ایکسپلین کریں کہ وہاں پہ جانا تمہارا لیے نامناسب کیوں ہے تاکہ وہ نیکسٹ آپ کے کہنے کے بغیر ہی وہاں پہ نہ جا لیکن ہم نے اس کو بالکل ختم نہیں کرنا کیونکہ معاشر طور پہ بھی ہمیں جو گیمنگ زون ہے یہ فائدہ دیتے ہیں تاکہ پاکستان میں پچیس ملین ڈالر کا ان کا بزنس اور آٹھ ہزار پروفیشنلز اس سے جڑے ہوئے تو لہٰذا اس کو ختم نہیں ہم کر سکتے لیکن اس کا استعمال ہم نے بہتر کرنا ہے تاکہ ہماری جو سوسائٹی میں جو اس کے پوزیٹیو ایسپیکٹ ہیں جن میں مینجمنٹ ہے ملٹی ٹاسکنگ ہے فوکس ہونا ہے شفٹ ٹاسکنگ ہے اس کے علاوہ آپ کی ماتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے یہ تمام چیزیں آپ کے بچے کو فیوچر کے لیے تیار کرتی ہیں تو پوزیٹیو رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا فیوچر پہلے سے پلان کر کے رکھیں اور فیملی پلاننگ سب سے بہت ضروری اگر آپ کے پاس کپیسٹی کم ہے بچے بہت زیادہ نہ کریں کیونکہ ان کی تربیت بھی آپ ہی کی ایٹیمیٹی ذمہ داری ہے تو امید کرتے ہیں ناظرین یہ پروگرام کی جو انفرمیشن آپ کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہوگی نیکس پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنے کے لیے مجھے اور رشان سب کو اجازت دیجئے اپنے بہت سے خیال رکھے گا اللہ حافظ